بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ کی فضل کرم اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں دوستو انسان کو کبھی بھی اپنے کمفرٹ زون میں نہیں رہنا چاہیے کمفرٹ زون سے باہر نکل کر محنت کرنی چاہیے انسان کو ایک بحری جہاز سے سیکھنا چاہیے جو کمفرٹ زون سے نکل کر سمندر میں اترتا ہے اور سمندر میں بڑی بڑی لہروں سے ٹکراتا ہے کافی اتار چڑھاؤ بھی دیکھتا ہے لیکن اسے معلوم ہے کہ ان مشکلات کو ہر صورت خبور کرنا ہے اور اپنے اوپر سوار ہزاروں لوگوں کی حفاظت میری ذمہ ہے اگر میں ان لہروں سے ڈر کر خود کو منزل تک پہنچانے میں کامیاب نہ رہا تو میری زندگی کسی کام کی نہیں اس لیے وہ ہزاروں مشکلات کو گلے لگا کر اپنے اوپر سوار لوگوں کو منزل مقصود تک پہنچاتا ہے دوستو ہر انسان کمفرٹ زون میں رہنا پسند کرتا ہے لیکن ایسے میں کامیابی ملنا ناممکن ہے جیسے ہم بیج کو زمین کے اندر اگاتے ہیں تو جب تک وہ زمین کے اندر ہوتا ہے وہ کمفرٹ زون میں ہی ہوتا ہے جب وہ زمین سے باہر نکلتا ہے تو اسے کئی آدھیوں اور ڈرونے توفانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور آخر کار وہ ایک مکمل درخت بن جاتا ہے ایسے ہی مثال ایک انسان کی ہے جب وہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلے گا تو وہ ایک مکمل کامیاب انسان مانا جائے گا اکثر لوگ کمفرٹ زون میں رہ کر کچھ کرنے کا سوچتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کچھ کرنا ہی نہ پڑے اور ہم ایک پیک لیول پر پہنچ جائیں بلکہ انہیں یہ بالون نہیں ہے کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے راتوں کی نیند دوستوں کے ساتھ رات گہے تک بیٹھ کے کپے مارنا یہ ساری آیاشیاں چھوڑنی پڑتی ہیں کیونکہ کامیابی پانے کے لیے زید جنون اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے سو فرینس اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اور پسند آئی ہو تو میری اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح مزیدار اور انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو میری چینل کو اور میری سپورٹس ضرور کریں تو انشاءاللہ ایک نئی اور مزیدار ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ